بات کریں گے درکی جہاں کسٹم ملنگ گھوچالے کا ماملہ دیپک نگر میں ایڈی کی بڑی کاروائی ہے اس وقت کی اہم خبر آپ کو بتا دے درک سے سامنے آئی ہے کسٹم ملنگ گھوچالے کا یہ پورا ماملہ جڑا ہوا ہے جہاں دیپک نگر میں ایڈی نے بڑی کاروائی کی ہے تو رائس ملر ایسوسیشن کے ادھش کہلاش رونگٹا کے گھر چھاپی مار کاروائی کی گئی ہے یہ خبر ہے درک سے رائپور میں ایسوسیشن کاروائی میں بھی ریڈ ماری گئی ہے تو کسٹم ملنگ گھوچالے سے جڑا ہوا یہ ماملہ ہے دیپک نگر میں ایڈی کی کاروائی کی گئی ہے رائیس ملر ایسوسییشن کے ادھیکش ہیں کیلاش رونگٹا جن کے گھر پر چھاپیمار کاروائی کی گئی ہے رائیپور میں بھی ایسوسییشن کاریالے میں ریٹ پڑی ہے ماملے میں لگتار پوچھتا چیلی کر رہی ہے دیپک نگر کا ایک پورا ماملہ ہے جب ایڈی نے کاروائی کرتے ہوئے رائیس ملر ایسوسییشن کے ادھیکش کیلاش رونگٹا کے گھر چھاپیماری کی ہے سپیسٹ ٹیم لگتار یہاں پر پہنچی ہے اور کاروائی کی جاریے دستویش کئی طرح کے کھنگالے جا رہے ہیں دور کا ایک ماملہ ہے کسٹم ملنگ گھوٹالے سے جڑا ہوا ہے اور اب ایڈی لگتار سکری ہے پوری طرح سے الگ الگ جو گھوٹالے ہیں اسے دیکھتے ہوئے یہ بھی ایک ماملہ ہے کسٹم ملنگ سے جہاں پر ایسوسییشن کاریالے ہے رائیپور میں وہاں پر بھی ریٹ پڑی ہے کسٹم ملنگ گھوٹالے کا ماملہ جہاں دیپک نگر میں ایڈی نے بڑی کاروائی کی ہے اور رائیپور میں بھی ایسوسییشن کاریالے ہے جہاں پر اس طرح کی ریٹ پڑی ہے اور ٹیم یہاں پہنچی ہے یہاں پر بھی اور ان کے تار کہاں کہاں سے جڑے ہیں کون کون اس میں انوالف ہے کس طرح سے آگے یہ کام کرتے رہے ہیں اس پوری جانکاری کو اس پوری پرکریا کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں ٹھیک جہاں رائیس ملر اسوسییشن کے ادھیکش کیلاش رومتہ دکھا چھاپے مارک بھی جا رہے ہیں آنند نارائنوجہ زیادہ جانکاری کے لیے ہمارے صحیح ہوگی ہمارے ساتھ جڑ گیا آنند کیا جانکاری کتنے بجے ٹیم پہنچی ہے ابھی کیا کچھ ہو رہا ہے وہاں پر کیا اپ ڈیٹ ہے ٹیم لگوگ دو سے ڈھائی گھنٹہ پہلے پہنچی ہے اس سے پہلے ٹیم دروک کے جو پلگاؤں روڑ ہے وہاں بھی گئی تھی لیکن جو ان کو دستویت چھہیت ہے جو جانکاری تھی وہ وہاں کا اروپ لپ دنی ہو پایا تو پھر ان کے دیپک نگر نیواز پہنچی ہوئی ہے اور ایسا بتایا جا رہا ہے کہ اسوسییشن کے کارلے ان کے رائیپور میں ہے وہاں بھی ٹیم جانت کر رہی ہے اس میں کیا کیا تکس ہو سکتے ہیں یا پھر کیا کیا پورو سرکاروں سے وردوان میں جو آروپ لگا ہے رنگٹہ صاحب کے اوپر اس سے کیا کیا پھائلے ہو سکتے ہیں پینڈ رائید یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک پینڈ رائید میں مٹریل اب تک اٹھا ٹیم نے کر لیا ہے اور ان نے جو پھائلے جبت کر رہی ہے کھنال رہی ہے سام تک جتنی پھائلے جبت ہو جائے گی یا دستویت جبت ہو جائیں گے اس کا رائیپور میں جا کر پورے ماملے کا ٹیم کا دوارہ کلاسہ کیا جائے گا ابھی کپی جاری کی جائے گی تو یہ جو رائیپور آنین رائیپور میں جو اسسوسیشن کاریال ہے وہ کیا انہی سے جڑا ہوا ہے یا کوئی یہ الگ کاریال ہے جو کاریال ہے انہی سے جڑا ہوا ہے چونکہ اسسوسیشن کے ایڈکٹ ہیں یہاں پر نیجین کا نیواز ہے یا نیجین یہاں پر سپوچ ہے یہاں پر لیکن جو اسسوس نے کاریال ہے جو بتایا جائے گا ٹیم کے دوارہ اندر سے وہ رائیپور میں ہے اور وہ ان سے جڑا ہوا ہے اسی کار وہاں ٹیم پہنچی ہے وہاں پر کیا دستاویج ہو سکتے ہیں اس کو اکنگھالنے کے لیے وہاں پر ٹیم پہنچی ہے تو کہیں نہ کہیں تین یا چارٹ ٹکانے کے لیے سکتے ہیں جہاں پر ایک ٹیم جانچ کر رہی ہے اور کیا کیا جمع ہو پائیں گے یا پھر کیا کیا وہ سمیل پاتے ہیں وہ پورا کھلاسہ ٹیم کے عادی کاری وہاں پر کرسکتے ہیں بلکل وہ تو کھلاسہ آگے آنے والے سمیل میں ہو گئی شکریہ نظر بنایا رکھئے تمام جانکاری کے لئے